ورشات شترنج یا چیس اس خطے یعنی سب کانٹینیٹ میں ایجاد ہوئی تھی یہ گیم گپتہ خاندان کی حکومت کے دوران سیزہ نام کے ایک شخص نے ایجاد کی تھی اور اس کی ایجاد کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ داستان مصلک ہے سیزہ شترنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزہ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو سیزہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور ارز کیا حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے پوشا کیا مطلب سیزہ بولا آپ شترنج کے چونسٹھ خانے چاولوں سے بھرتے لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوشا یہ فارمولہ کیا ہے سیزہ بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے دو دانے رکھتی جائے تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں ڈبل یعنی چار دانے رکھتے ہیں اور آپ اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے اس بے وکوفہ نامطالبہ پہ کہکہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی اور یہاں سے خواتنجزاد دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مارکرو سافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا یہ بظاہر ایک آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین مومہ تھا اور آج ساڑھے تین ہزار سال گزننے کے بعد بھی شرط رنج کے چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے پڑھنا ممکن نہیں بادشاہ نے پہلے دن شرط رنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دھنہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزہ کو دے دیا سیزہ چلا گیا دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے دو دھنے رکھ دیا گیا دیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد چار ہو گئے چوتے روز آٹھ شاول ہو گئے پانچ میں دن ان کی تعداد سولہ ہو گئے چھڑے دن یہ بتیس ہو گئے سات میں دن یہ چونسٹھ ہو گئے آٹھ میں دن یعنی شترنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں ایک سو اٹھائیس شاول ہو گئے نومے دن ان کی تعداد دو سو چھپن ہو گئے دس میں دن یہ پانچ سو بارہ ہو گئے گیار میں دن ان کی تعداد ایک ہزار چوبیس ہو گئے بار میں دن یہ دو ہزار اٹھالیس ہو گئے تیر میں دن ان کی تعداد چار ہزار چھانمے ہو گئے اور چود میں دن یہ آٹھ ہزار ایک سو بانمے ہو گئے پاندر میں دن یہ سولہ ہزار تین سو چوراسی ہو گئے اور سول میں دن یہ بتیس ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہو گئے اور یہاں پہنچ کر شترنج کی دو کتاریں مکمل ہو گئیں اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارہ دن بیٹھ کر چاول گلتے رہتے تھے شترنج کے تیسری کتار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیزا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنل لوگوں کی ضرورت پڑ گئی قصہ مقتصر جب شترنج کی چوتھی رو یعنی تیسی ماہ خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے بادشاہ حیران رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شترنج کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے بادشاہ کے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے یہ اندازہ ناظرین ساڑھے تین ہزار سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ انیس سیرو لگائیں تو شترنج کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آئیں گے بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گے اور ان چاولوں کو گلنے شترنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیے آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں آپ بھی حیران رہ جائیں گے لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکے گا یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس ایشو کو ناظرین منجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ رائس یا سیکنڈ ہاف آف تا چیس بورڈ کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ شترنج اجاد کرنے والے اور باشا کو اس خوفناک مسئلے میں بسانے والے سیزہ کا کیا بنا یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے لیکن یہ میں آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں سناؤں گا باشاکت وہ داستان جو پروگرام کے شروع میں ادھوری رہ گئی تھی باشا نے شترنج کے موجز سیزہ کو شترنج کی چوتھی روہ پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا تھا کیونکہ باشا کو شترنج شترنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے ساڑھے پانچ دن لگ گئے تھے وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے جیسے باشا کو شدید بلڈ پریشر ہوا اور اس نے شترنج بنانے والے کا سر کلم کرنے کا حکم دے دیا اور شوں شترنج کا موجز مارا گیا لیکن شترنج کی سردردی آج تک قائم ہے شترنج انڈیا سے ایران پہنچی وہاں سے بغداد بغداد سے سپین اور سپین سے یورپ چلے گی اور آج پوری دنیا میں کھیلے جا رہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست شترنج جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں بس ایک کردار نہیں ہوتا اور وہ کردار ہے جج جی ہاں شترنج میں جج نہیں ہوتا لیکن سیاست میں ہوتا ہے اور ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر مضبوط ہوں تو یہ قلم کی نوک سے بڑے سے بڑا کلہ اور بڑے سے بڑا تاج اڑا دیتے ہیں خواہ اقتدار کو کتنی ہی امیونٹی کیوں نہ حاصل ہو اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو انصاف کرنے اور انصاف مانگنے کی توفیق دے